اتر پردیش کی حمیر پور زلے میں ایک مسجد کے اندر ایک یوک اچانک نماز پڑھتا ہوا نظر آیا اور جو نماز پڑھ دے کا طریقہ تھا اس کو لے کر لوگوں کا شک ہوا کیونکہ مسلمان ایک نظر میں پہچان جائے گا اگر بچہ بھی ہے سات اٹھ سال کا وہ بھی پہچان جائے گا کہ اگر کوئی دوسرا شکھ نماز پڑھ رہا ہے مسجد کے اندر آپ کے برابر میں یا آپ اس سے دور بھی ہیں لیکن اگر آپ کی نگاہ اس پر پڑھ رہی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جو طریقہ ہے نماز کا وہ اسلامک نہیں ہے نماز کا جو اصل طریقہ ہے وہ نہیں ہے بلکہ نماز کے ساتھ کھڑوار کیا جا رہا ہے یا دوسری طرح سے نماز پڑھا جا رہا ہے جس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ یا تو مسلم نہیں ہے یا نماز پڑھنا نہیں جانتا ہے لوگوں کو شک ہوا شک ہونے کے بعد جب پوچھتاج کی گئی تو اس کے بعد بڑا خلاصہ سامنے آیا خلاصے میں یہ سامنے آیا کہ اتر پردیش کی ہمیرپور زلے میں نائب تحصیل دار جو ہیں وہ ہیں یہ شخص اور اس کے بعد جب تفتیش کی گئی معاملہ پولیس تک پہنچا اور پولیس نے جب تفتیش کی گئی تو سامنے آیا کہ نائب تحصیل دار عشیر گپتہ جو مسجد میں نماز پڑھتا ہوا نظر آیا تھا جس پر لوگوں کو شک ہوا تھا اور اس کے بعد چرچہ کا بیٹھے بنا معاملہ پولیس تک پہنچا تو یہ سامنے ہوا آیا کہ یہ پہلے سے شادی شدہ تھے مہترم اور اس کے بعد دوسری شادینوں نے ایک مسلم مہیلہ سے ان کا عشق چل لیا تھا اس کی وجہ سے انہوں نے اسلام دھرم کو اپنا لیا اور پھر اس سے نکاح کر لیا نکاح کیا اسلام دھرم اپنایا تو اس کے بعد پھر نماز بھی پڑھنے لگے لیکن ان کی نماز پڑھنے کی طریقے نے ان کو فسا دیا اور معاملہ پھر پولیس تک پہنچا اب ظاہر سی بات ہے اتر پردیش کا معاملہ ہے اتر پردیش میں اسلام دھرم اپنانا چاہے آپ بالغ ہیں بڑا کرائم ہیں بینا کسی تحریر کے بینا کسی شکایت کے اور پھر بالغ شخص کے بیان کے باوجود کہ میں نے اپنی مرضی سے اسلام دھرم اپنایا ہے اس کے اوپر کالوائی ہونے ضروری ہے اور پھر اس نام پر چار پانچ چھے مسلمانوں کو بھی پھسانا ضروری ہے تاکہ ان کی زندگی کو بھی برباد کیا جا سکے تو چھے مسلمانوں کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی نہ اب تحسل دار کے اوپر نہ صرف دھرم پریورتن کی ایف آئی آر بلکہ پہلی بیوی ہوتے ہوئے بھی دوسری شادی کرنے کا معاملہ بھی ان کے اوپر درج کیا ہے لیکن آپ کو یاد ہوگا ایسی درجنوں مثالیں ہیں بھارت میں جس میں لوگوں نے چاہے اپنے دل سے وہ مسلمان نہ ہوئے لیکن دوسری شادی کرنے کے نام پر انہوں نے اسلام دھرم اپنایا کیونکہ اسلام دھرم کے مطابق مسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اگر کوئی مسلمان چار شادیاں کرتا ہے تو وہ غیر قانونی نہیں ہے دنمیندر کی بڑی مثال ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی سانسد ہیں ہمامانی ان کے پتی دھرم اندر ہمامانی سے دوسری شادی کرنے کے لیے انہوں نے اسلام دھرم کو اپنایا تھا کیونکہ وہ پہلے سے شادی شدت تھے نام انہوں نے اسلامیک رکھا تھا اس کے علاوہ درجنوں ایسی مثالیں ملتی ہیں یہ تو ایک بڑی چرچت مثال ہے جو میں نے آپ کو بتائی لیکن نائب تحصیلدار عشیر گپتہ کو ایک مسجد میں نماز پڑھتے دیکھ جانے کے بعد اس معاملے میں جانچ کی جا رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ عشیر گپتہ نے ایک مسلم مہیلہ سے نکاح کر لیا ہے اور اس کے بعد وہ مسلم بن گئے ہیں ان کی فوٹو سامنے آنے کے بعد جب زلہ پرشاہ سے اس معاملے کی سچائی پتہ لگانے میں جڑ گیا ہے ریپورٹ کو مطابق عشیر گپتہ نے اب اپنا نام بہمد یوسف رکھ لیا ہے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ عشیر گپتہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہے معاملہ حمیرپور کے مودہ کوتوالی چھتر کا ہے یہاں کی ایک مسجد میں ایک انجان شخص کو دو دن تک نماز پڑھنے آتے دیکھا گیا تو ان سے پوچھتاج کی گئی شخص نے اپنا پرچے کانپور نوازی محمد یوسف کے روپ میں دیا جب انہوں نے بتایا کہ وہ مہدہ تحصیل کے نائب تحصیل دار ہیں تو ہر کوئی حیران رہ گیا دراصل مہدہ کے نائب تحصیل دار تو عشیر گپتہ ہیں معاملہ سامنے آنے کے بعد مسجد کے مولوے نے اس کی سوچنا اس تھانی عدیقاریوں کو دی گھٹنا کی سوچنا ملنے کے بعد تحصیل دار موقع پر پہنچے انہوں نے وہاں موجود لوگوں سے بیان درج کیے اب ایک فوٹو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ عشیر گپتہ ہی ہیں اور وہ محمد یوسف بن کا ٹوپی پہن کر مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے بتایا گیا ہے شادی کر لی ہے اور دھرم پریورتن بھی کر لیا ہے اسی وجہ سے وہ نماز پڑھنے مسجد جانے لگے ہیں موعدہ کے تحصیل دار بللام گپتہ نے بتایا ہے کہ مولوی محمد مستاق نے پونچتاچ میں کہا ہے کہ عشیر گپتہ دو دن پہلے یہاں آئے تھے اور اردو سیکھنے کی بات کر رہے تھے فلحا اس پوری گھٹنا کے بارے میں ورش تعدیقاریوں کو سوچنا دے دی گئی ہے چھے لوگوں کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کی گئی ہے